اگر جاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس کے حجیب پر ہے چادر اور چار دیواری کا جو حسار ہے قلعہ ہے اس کو توڑ دو وہ نجم کر دو مخیب معاشرہ تھائی بے پردنی اوریانی فہاشی اور مخیب معاشرہ جو ہے اس کو آپ کرو فروغ دو پھیلاؤ آزار شہمت رانی اس کو فروغ دو جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو بندن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی دیا جو ہے وہ تقریبا یعنی یوں سمجھئے کہ مفہود ہونے والی بات ہے برد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں خاندانی نظام کی بیغکنی یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے ابھی عالم اسلام میں یہ تو اتنا فروغ نہیں پاسکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں کچھ بدرگوں کا احترام ہے شادی کا بندن کی اس کی کوئی اہبیت ہے اس کا ایک تقدس ہے شرم و حیات کی کوئی قدر و قیمت ہے عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے وہ بھی کوئی عالی قدر ہے سطر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ بارال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جر اور بنیاد کاتنے کے لئے رہیات کیجئے قائرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر ویمن لب اور توٹی آزادی کے لئے پھر بیڈن کانفرنس ہوئی پھر بیڈن پلس فائل کانفرنس ہوئی انہائیٹی نیشنز اورگنیزیشن کی جنرل اسیم لی کے لئے اور اس میں کیا سفارشات دی گئیں یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں نمبر ایک ہومو سیکشویلیٹی کو کوئی عیم نہ سمجھے جائے یہ بھی انسان کا ایک تب ہی تقاظہ ہے مرد مرد سے عورت عورت سے شہبت نہ نہیں کرے یہاں جاتے کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت اور عورت کی شادی ہے ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے دوسری عورت بیوی کے درجے اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو اس بات فروش عورتوں کو پوسٹیچیوٹس یہ بات گندہ سے استعمال کرتے ہو ان کو اس کو بھی اس کا اطرام ہونا چاہیے وہ بھی ایک پیشاہ ہے ایک محنت ہے یہاں انہیں کہو سیکس ورکرز محنت کش جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں آخر کوئی شاد مزدور کام کر رہا ہے وہ اپنے جو مسئل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کمارا ہے ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کمارے گی تو میں کیا جانسے تین کارت کے ہی گاہ سے دیکھتے ہو پھر مرد عورت ہر اعتماد سے برابر 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 شانت پر شانت پھر آسط میں برابر کا حصہ یہ کیا ہے عورت کا حصہ آدھا مرد سے یہ کیا جوائی عورت کیا ہے یہ برابر سے چاہتے ہو کی برابر برابر اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو عورت بر کا کام 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 کاج کرے گی تو مجرد لے گی اس بر سے اس کو حاصل ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے پرگننسی کی مصیبت جیلتی ہے اور چائل برد کی تکریف برابر تو اس پر کی وجہ طلب کر سکتے ہیں شاہر سے اور نمبر تین اگر ہم جس طریقے لیے مرد جو ہے اسرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا زنا بھی جبر کہا جائے گا میریٹل ریپ یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی فہاشی یہ تو سمجھئے کہ اب بڑی پیشے رہ گئی باتیں جو جانے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یورائیٹیڈ ڈیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفادشاک میشان